کو سجائے موت ہے یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور مسلمان کے نام پہ یہ دھوکہ دیتے ہیں مسلمان نہیں ہیں قانون طور پہ کوئی غلط نہیں ہے یہ کافر تو کافر ہے ان کو بائی کٹ کیا جائے ان سے کوئی چیز لینا دینا نہ کیا جائے اس سے اچھا مسلمان جو گہر مسلم ہیں نا عیسائی ہے اس کے ساتھ لینا دینا کر لو پر قادیانی کے ساتھ لینا دینا بھی نہ ترو قید عظم کے پاکستان میں ہر پاکستانی اب شاید الگ ہے اس کے لیے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا آپ احمدی ہیں شیعہ ہیں سنی ہیں یا طالبان اچھے والے ہیں برے والے طالبان ہیں کرکڑ کے کھلاڑی ہیں ہاکی کے کھلاڑی ہیں شاید ہم اس نہیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب ہم اپنے ہی شہریوں کو مختلف اندازیں بڑھتیں گے ظلفقہ نفی صاحب it's really a dilemma ایک بہت بڑا علمیاں آج ہم اپنے اس قائد عظم کے پاکستان کو بہت بیشی چھوڑا ہیں یہ جو ویڈیو آپ نے دیکھی اس کے بارے میں کیا کہوں گا صورتحال یقیناً افسوسناک صورتحال ہے کسی بھی آپ اقلیت سے تعلق رکھنے والے انسان کو کسی بھی انسان کو کسی بھی وجہ سے آپ اور اس کی اسپیشلی اس کی مذہبی بنیاد پر یا الاسانی بنیاد کے اوپر آپ ایسا نہیں روک سکتے کسی بھی چیز سے لیکن میرا خیال ہے اس کی اصل وجہ جو ہے وہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ ایسا ہو کیوں رہا ہے کیوں پاکستان کے اندر اقلیتوں کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے یہ ایسی سوچ کیوں ڈیویلپ ہو رہی ہے بسیکلی میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس کی بیسک ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ میں بتا ہوں آپ کو سوچ کیوں ڈیویلپ ہو رہی ہے بتائیں آپ مجھے کہنے دی جائے یہ سوچ اس لیے ڈیویلپ ہو رہی ہے کہ اگر کوئی پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو آکے ایک ڈنڈا مارو ٹھیک ہے یہ تم غلط کر رہے ہیں اس کو جیل میں ڈالو لیکن اگر آپ اس کو ڈنڈا نہیں مارو گے اور ایک ہزار کا لفافہ دوگے کہ شاہ باش بچے تم نے اچھا کیا تو یہ سوچ ڈیویلپ ہو گی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ یہ تو آپ یہ تو میتھرڈ ہو گیا نا لیکن سوچ کہاں پہ ہے خوصلہ افضائی ہو رہی ہے نہیں خوصلہ افضائی ہو رہی ہے لیکن یہ فلوسوفکلی کنونس ہے نا لوگ یہ آپ دیکھے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہم لوگ صحیح ہیں ہمیں تو کہا گیا ہے کہ جی اس شاپنگ مال کے صدر نے کہا ہے کہ مد گزنے دو یعنی کہ سوچ صحیح ہے اب وہ سوچ جو ہے کیسے ہے اس کو سمجھنا ہو گا اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ جب آپ اللہم یہاں کے اسلام کو چھوڑ کر اور مولوی ایکس مولوی وائے مولوی زی کے اسلام کو اپنانا شروع کرتے ہیں تب یہ ساری کانفرکٹ پر آئے ہیں اللہ از اسلام اور مولا از اسلام اب آپ کا اسلام وہ اسلام جس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور وہ دو سو سال پرانی تین سو سال پرانی چار سو سال پرانی کتابوں کے اندر جس اسلام کا ذکر ہے وہ اسلام اب اگزسٹ نہیں کرتا اب اسلام اگزسٹ کرتا ہے with the political inclinations اب اسلام اگزسٹ کرتا ہے آپ کی پسند اور ناپسند کی بنیاد کے اوپر آپ کو فلا آدمی پسند ہے آپ کو فلا آدمی نہ پسند ہے اس گفتگو میں مجھے ایک بہت اچھے جب کتابوں کا ذکر ہو رہا ہے درزگاہوں کا ذکر ہو رہا ہے استادوں کو بھی شامل کر لینا چاہیے ہمارے ساتھ انڈیانا یو ایس اے سے لائن پہ جوائن کر رہے ہیں محمد زبیر صاحب آپ پشاور یونیورسٹری سے تعلق ہے سیس ان لاو پروفیسر رہے ہیں وہاں پہ آج کل پی ایج ڈی کر رہے ہیں انڈیانا میں اور بہت فعال پشتون تحریک کے ساتھ بھی رہے ہیں ان کے ایڈوائزر بھی رہے ہیں ان کے لیگل ایڈوائزر بھی رہے ہیں اور ان کو مشہرہ بھی دیتے رہے ہیں ویلکم تو دو شو ہمارے جناب محمد زبیر صاحب بہت بہت سکتے ہیں فاروق صاحب مجھے اپنے پروگرام ملدو کرنے کا آپ نے ہماری گفتگو سنی ہم ذرا سا ڈیفرنٹ اس انگل سے بھی بات کر رہے ہیں آج یہ جو سوچ پنپ رہی ہے جو مائنورٹیز کو ایک زمانے میں انگریز کہا کرتا تھا کہ مطلب ڈاگز اینڈس ریس از نوٹ آلاوڈ ان آر ریسٹرونٹ اب ہم اپنی دکانوں میں شاید یہ سٹیکر دیکھ رہے ہیں کتنے افسوس کی بات ہے ہر قومیت کے ساتھ کہیں نہ کہیں اس سطح کا ظلم ہو رہا ہے ایک سوچ پنپ رہی ہے کیسا دیکھ رہے ہیں آپ یہ پڑی افسوس کی بات ہے اور یہ جو سب حصہ ہے ہمارے جھنڈے کا وہ صرف مذہبی اقلیتوں کے لیے نہیں ہے بلکہ اس میں لسانی اقلیتیں بھی شامل ہیں جو مسلمان ہیں اور اگر اس کی آپ بات کر رہے تھے کہ یہ آیا کہاں سے ہے تو اگر آپ پاکستان کی جو پہلی کامساز اسمیلی کی ڈیبیٹس کو اٹھا کر دیکھیں تو اس کے اندر نائنٹین فیفٹی سکس ہی میں جو کانگرس کے لیڈر تھے ہندو مائنورٹی کے لیڈر جو تھے چھٹو پاڈی آئیہ صاحب کے ان کے اگر آپ پریڈکشنز کو دیکھیں تو انہوں نے ایکزیکٹلی جو پریڈکٹ کیا تھا آج کا پاکستان اسی پریڈکشنز کے مطابقے چلی وہ پریڈکشن دوبارہ بتائیے کہ کیا پریڈکشن کی دیں ہماری میموری بہت شارٹ ٹیم میموری ہیں بھول جاتے ہیں شاید انہوں نے یہی پریڈکشن کیا تھا کہ بھئی آپ جس طریقے سے ایک مذہبی ملک کی بنیاد رکھ رہے ہیں تو آج انہوں نے کہا کہ بھئی یہ انہوں نے ابھی انیس سو ترپن کے جو احمدیوں کے خلاف فسادات شروع نہیں ہوئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ بھئی پہلے آپ احمدیوں پر چڑھ دوڑیں گے پھر اس کے بعد جو انہ شیعہ کا وہ ہوگا پھر اس کے بعد سنی آپ اس میں لڑیں گے وہ بیسیکلی آرگومنٹ یہی کر رہے تھے کہ بھئی ہمیں چاہیے کہ ایک سیکلر ریاست کی بنیاد رکھیں جس میں تمام شہری برابر ہوں جس میں آپ ہمیں ہندووں کو اپنی قومیت کا جو آپ کا کونسٹ ہے اس میں سے ہمیں نہ نکالیں بلکہ ہمیں اس میں اسیمیلیٹ کریں تو ان کے اس آرگومنٹ کو جب وہ کانٹریکٹ کر رہے تھے ہماری مسلم لیگ کی لیڈرشپ اور ایک کونسٹ چلا رہے تھے ایک مسلم قومیت کا تو اس کی ریسپونس میں انہوں نے یہ سب کچھ کہا تھا اور آج جب ہم پاکستان کی ہسٹی کو دیکھتے ہیں تو وہ ایکزیکلی وہی ہوا پہلے آپ نے احمدیوں کو کافر قرار دیا اب شیعہ کی اوپر یہ چیز چل رہی ہے کل کلان جب یہ شیعہ کو خدا نہ خواستہ اگر اقلیت بنا دیں گے تو پھر سنیوں کے اندر یہ چیز چل پڑے گی یا زبان کی بنیاد پر ایک قوم کو دیوار سے لگائے جائے گا میں کہہ رہا ہوں یا تو پھر زبان اور لسانیت کی بنیاد پر مختلف قوموں کو دیواروں سے لگائے جائے گا جیسے کہ سندھ میں ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اردو بولنے والوں کے ساتھ بھی کافی مظالم وہاں پہ انیس سو بیانوے سے ڈھائی جا رہے ہیں بلکل بلکل جی اردو میرے خیال میں تو سوائے ایک قومیت کے اس ملک میں باقی تمام جتنے بھی قومیتیں ہیں وہ تمام کی تمام اقلیتوں میں آتے ہیں اور اب جو ہے نا وہ مذہبی اقلیتوں کے خلاف جو ایک پریجوڈس کا جو ایک ماحول ہے اب وہ لسانی اور مذہبی اقلیتوں کے دربیان وہ فرق مٹتا چلا جا رہا ہے آپ نے ہماری منظور پشتون اور یہ جو پشتون مومنٹ میں بھی یہ دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی انہوں نے ان کا ایک ڈیمانڈ یہ بھی ہے کہ یہ ہماری جو آپ نے ایتھنک پروفائلنگ کی ہے دہشت دردوں کے ساتھ پشتونوں کو آپ نے ملایا ہے آئی ایس پی آر کی آپ جتنے بھی فلمیں اٹھتائیں ان سب میں آپ دیکھیں گے تو وہ ایک پشتون جو ہے نا اس کو دہشت درد کے طور پر دکھایا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے ایک لائسنس مل جاتا ہے لائن فورسمنٹ مشینری کو اور پرسنلز کو کہ وہ کسی کیوپر پلگا کے اس سے پیسے پٹھو رہے ہیں اس کو جیل میں ڈالیں اس کو اپو گتھانو میں ڈالیں تو یہ ایک بہت افسوسناک بات ہے اور وہ کہتے ہیں نا احمد فراز صاحب کا ایک شعر ہے کہ کامتے ہاتھوں سے ٹوٹی ہوئی بنیادوں پر جو بھی دیوار اٹھا ہوگی وہی کج ہوگی تو اب اگر ہم نے اس دیوار اس کج دیوار کو صحیح نہیں کیا تو پھر دیوار واقعی گرتیوی دیوار ہے ذلفقان نقوی صاحب یہ اس کو ایک دھکا اور دو کیا شروع تیال ہے میں کبھی بھی اتنا نیگٹیو نہیں بات کہوں گا کہ یہ کوئی گرتیوی دیوار ہے دیواریں ہمیشہ ہلتی جلتی رہتی ہیں اور ان کو ہر دیوار کو مضبوط سے مضبوط دیوار کو کچھ عرصے کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاس پانچ ہزار سال پرانے احرام مصر موجود ہیں وہ دیواریں بدلتی رہتی ہیں ان کے در کچھ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں تو ان کو وہ صحیح کرتا رہنا چاہیے لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس کو دھکا دے کے گرا دے گا چاہیے لیکن اس کو یقینا اس کو صحیح کرتا رہنا چاہیے جیسے کہ زبیر صاحب کہہ رہے تھے کہ بہت ساری جگہوں کے اوپر یہ تمام مسائل یقینا موجود ہیں اور لہسانی بنیادوں پر جیسے آپ نے کہا یہ تمام مسئلے موجود ہیں یہ یقینا موجود ہیں لیکن مجھے یہ حیرت ہوتی ہے کہ ہم یہ سب کچھ جانتے ہوئے ہم اس کا حل کیوں نہیں نکال پا رہے ہیں میں بلکہ یہ درخواست کروں گا زبیر صاحب سے کہ زبیر صاحب اگر یہ بتائیں کہ یہ حل کیوں نہیں ہو پا رہا جی زبیر صاحب یہ ویسے آپ میں پشتون تحفظ مومن کی طرف بھی آنا چاہ رہا تھا اور آپ کا بھی ایک گہری وابستگی رہی ہے یہ ذرا بتائی گا ہے یہ زرفقہ صاحب میں سے سوال اٹھایا ہے واقعی یہ ایک بڑا اہم سوال ہے یہ کہ ان دیواروں کو کس طرح مضبوط کیا جا ستا ہے دیکھیں دیکھیں اگر دیواروں میں کجی ہے تو اس کو ٹھیک کرنا چاہیے نا اور وہ ٹھیک وہی لوگ کر سکتے ہیں کہ جو صاحب اقتدار ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت آپ جو ایٹیچوڈ چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے ان دیواروں کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کا فقدان ہے ہمارے ملک میں بدقسمتی سے اب آپ دیکھئے کہ پشتون تحفظ مومنٹ اس کے سمپل پاکستان کے آئین کے چار آرٹیکلز کے اندر ان کے تمام مطالبات آتے ہیں زندگی کا حق عزت کے ساتھ زندگی کا حق یہ آپ کے آئین کے صرف چار آرٹیکلز ہیں ان کے تمام کے تمام مطالبات اس میں آ رہے ہیں اب بجائے اس کے کہ آپ ان نوجوانوں کی باتیں سن کر آئین کے مطابق ریاست جو ہے ان کو یہ تحفظ پروائیٹ کرے یہ ہونے کے بجائے جو ہے ریاست اپنی تمام طرق جو ہے انرجیز اس چیز پر صرف کر رہی ہے کہ ان کو را کا ان کو انڈی اس کا اور اس کا اور اس کا غداری کے ٹھپے تو یہ ایک ایٹیچوڈ جو ہے وہ ایک ایسا ایٹیچوڈ ہے کہ جو ان دیواروں کو مضبوط کرنے والا نہیں ہے بلکہ ان کو مزید کھوکلا کرنے والا ہے تو میرے خیال میں پاکستان کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ایک نئے معہد عمرانی کی شاید ضرورت ہے کہ ہم ایک اٹھے میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے کس طرح زندگی گزارنی ہے جس میں کہ انسانی زندگی کی قدر ہو اور تمام اقلیتیں جو ہیں چاہے وہ لسانی اقلیتیں ہیں چاہے وہ مذہبی اقلیتیں ہیں ان کو برابری کی بنیاد پر اس معہد عمرانی کا حصہ ہونا چاہیے تو یہی ایک راستہ ہمارے لئے اب بچ گیا ہے اس ملک کو اور اس کی بنیادوں کو اور اس کی دیواروں کو مضبوط بنانے کے لئے اور اس کو بچانے کے لئے جی زبر صاحب یہ ہمارا ایک بریک بھی لینا ہے مجھے لیکن میں آپ کو جانا بھی ہے ایک سوال بڑا اہم ہے جو آپ سے پوچھنے چاہتا ہے کہ یہ جو ہم سولو فلائٹس کی تحریکیں دیکھتے ہیں کبھی ہزارہ کی جانب سے کبھی منظور پشتین کی جانب سے کہیں بلوچ اپنا حق مانگ رہے ہیں ادھر مہاجر ایک اپرائزنگ وہاں چل رہی ہے یہ کیا ممکن نہیں ہے کہ اس سب اکھٹے ہو کر یا تو ایک ملگیر تحریک چلائیں اور پھر ان تمام اکائیوں کے ساتھ ایک ماں اور ایک باپ کی شفقت کی طرح ریاست جو ہے ان کا ساتھ ان کے سر پہ ہاتھ رکھے اور ان کے ساتھ گفتگو کر رہے لیکن کیا یہ تحریک ملگیر اکھٹے چل سکتی ہے دیکھیں بات تو وہ فائنلی اسی طرف جا رہی ہے دیکھیں یہ جو ہمارے ریاست کے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں انہوں نے انگریزوں کا جو یہ ایک پالسی ہے اس کو انہوں نے ایڈاپٹ کیا ہوا ہے اور انہوں نے اس کو چلائے ہیں آج تک اس ملک کو ستر سالوں سے اسی پہ چلا رہے ہیں آپ یقین جانئے کہ جب یہ پشتون تحفظ مومنٹ شروع ہوئی تو لوگوں کو یہ وزرستان کے لڑکے تھے میرے وطن کے لوگ میرے علاقے کے تھے ان کو یہ پتہ نہیں تھا فروری کے پہلے مہینے میں پہلے ویک میں جب وہ اسلام آباد کی طرف جا رہے تھے تو ان کو راستے میں یہ پتہ چلتا گیا کہ اوہو یہ جو ہمارے ساتھ جو وزرستان میں جو کچھ ہو رہے ہیں یہ تو نارک میں بھی ہو رہے ہیں یہ تو باجہ وڑ میں بھی ہو رہے ہیں یہ تو عرقزے میں بھی ہو رہے ہیں تو آپ کے ایک جو پشتونوں کے اندر اتنی ڈیویزن انہوں نے ریاست میں رکھی ہوئی ہیں کہ ساتھ والے گھر کا پتہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ یہی ہو رہا ہے تو اسی طریقے سے ریاست کے لیول پہ جواب دیکھیں گے تو مختلف کمیونٹی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے سب کو ڈیوائیڈ کر کے رکھا ہوا ہے لیکن اب یہ ہے کہ زمانہ بدل رہا ہے انفرمیشن ایج ہے سوشل میڈیا ہے تو اس کے ذریعے یہ ہو رہا ہے کہ اب وہ لوگوں کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہم سب کی گریوینسز ایک طرح کی ہیں کراچی میں اردو بولنے والے کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ وزیرستان میں بیٹھے ہوئے شخص کے ساتھ بھی ہو رہا ہے اور بلوچستان کے بلوچ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے تو اب یہ تمام لوگ جب اپنے ایکسپریئنسز اپنے سٹوریز ایک دوسر کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ان پلیٹ فارمز کے اوپر تو اس سے ایک آگہی سب لوگوں میں آ رہے ہیں تو جب ایک آگہی آئے گی اور لوگوں کی گریوینسز ایک طرح کی ہوں گے تو وہ ان کے درمیان ایک بانڈ کا قوائز بھی بنیں گے اور لگتا ہے کہ یہ بات اس طرف جا رہی ہے کہ ایک بڑے لبل پہ تحریک فائنلی یہ بنیں گی ایک کورڈن پوائنٹ آپ کا یہ ہے اور ظلفقار صاحب یہ جو بے خبری کی ایک فضاء رہی ہے میڈیا بلیک آؤٹ کی وجہ سے میڈیا ہاؤسز کی ذمہ داری صحافیوں کی تنظیموں کی اینکرز کی ذمہ داری پوری تو کسی نے نہیں کی بلکہ میں ناظرین سے یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر ہمارے اگلے سیگمنٹ میں ہم اسی موضوع پہ گفتگو کریں گے سینئر صاحبی مباشر زیدی صاحب سے ڈان ٹی وی کے جو ہیں اور وہ بھی اس پہ ہم سے گفتگو کر کے یہی مسئلے پہ ہم ان سے ڈسکس کرنے کی ہوئی لیکن یہ بے خبری رہی اور جب آگئی دیرے دیرے کھلی ان لوگوں تو مظالم تو حد سے زیادہ نظر آئے میں ہر جگہ پہ دیکھیں میں ایک بات چاہوں گا آپ نے جو بات کہہ رہے ہیں آپ صحیح ہے لیکن اس کے اندر ایک بات میں جاننا چاہتا ہوں زبیر صاحب سے زبیر صاحب آپ نے بلکہ صحیح کہا کہ جو لوگ باغ ہیں وہ عموماً لوگ نہیں جانتے بخشتون کو نہیں پتا کہ کراچی میں مہاجروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ساؤدن پنجاب کے اندر کیا ہو رہا ہے بلوچوں کے اندر کیا ہو رہا ہے ہر جگہ پہ یہ ساری صورتحال موجود ہے لیکن کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا اس ver 주세요 تو یہ نہیں ممکن ہے کہ پختون جو ہے وہ علہدہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں مہاجر علہدہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں ساؤدن پنجاب کے لوگ علہدہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں آپ کا بلوچ کے وہ علاق اٹھا کے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں تو ان کے درمیان کوئی کنیکٹ نہیں ہے جبکہ لوگ آپس میں آتے ہیں تو ان کو یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ آپس میں ان کے قراحہ میں آپ کو بتا ہوں اور اس کو کنیکٹ کرنا بہت ضروری ہے وہ اردو کا ایک بڑا پرانا ایک مہاورہ ہے کہ بھس میں چنگی ڈال جمالو دور کھڑی تو یہ جو جمالو ہے نا اس نے بہت ڈیویجنز پیدا کی ہیں آپ یقین کریں کہ یہ پشتون منظیر پشتون کی جو تحریک شروع ہوئی ہے نا اس تحریک کے آتے ہی جو وہ سوشل میڈیا برگیڈ ایک بیٹھی بھی ہے اس نے اتنے وہ پرانے زخم کردنے شروع کر دیئے مہاجروں اور پشتونوں کی قصبہ کالونی کہ یہ واقعہ وہ واقعہ اور کہا انہوں نے تو الطاف حسین نے تو پتھان مارے ہیں اور پشتون کہہ رہے ہیں دیکھو مہاجروں تمہارے پتھان پتھانوں نے مہاجر مارے ہیں یہ لڑانے کی کوشش ہیں اور بقیدہ ویڈیوز مطلب نازیبہ ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں جو ہم یہاں چلا بھی نہیں سکتے تو یہ ایک بقیدہ منظم ایک تحریک ہے جو پیرلل کام کر رہی ہے ان کو آپس میں لڑانے کے لیے بھی تو یہ ڈسکنیک رہے گا لیکن انیس صاحب کم از کم اب آج تو اتنا سمجھنا ہونا چاہیے آج پاکستان کے اندر ازاد میڈیا کو آئے وے تقریباً اٹھارہ سال ہونے کو آ رہے ہیں اٹھارہ سال میں کیا ہم ایک اٹھارہ سال کے نوجوان کو یہ بھی نہیں سمجھا سکے کہ بھائی یہ ایک دوسرے کو لڑانی کی سازشیں ہو رہی ہیں آپ پختون اور مہاجر اور ساؤڈرن پنجاب اور بلوچ یہ سارے کے سارے کشمیریز جو کہ یہ سب کے سب بیسکلی ایک ہی چکی ہے جس کے اندر ان کو گندم کی طور پر ڈالا جائے گا اور اس کے بعد پیسے جائے گا کیا آج بھی سمجھانا مشکل ہے کیا سندھ کی گندم کا رنگ ساؤڈرن پنجاب کی گندم کے رنگ سے مختلف ہوتا ہے کیا بلوچستان کے اندر گندم الگ ہوتی ہے اور سرحد میں کے پی کے اندر گندم جو ہے الگ ہوتی ہے گندم تو ایک ہے لیکن وہ ایک ہی فیکٹری سے آ رہی ہے وہ ایک ہی فیکٹری سے آ رہی ہے لیکن لوگوں کا بھی سمجھنا بہت ضروری ہے یہ بہت بہت بڑا میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرے خیال میں آج کل جو ہے نا لوگ بڑے خاص کر ینگسٹرز جو ہیں وہ بڑے قابل ہیں وہ سمجھتے ہیں ان کے دیکھیں ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل آ گیا ہے سیل فون جو ہے ہر ایک آدمی کے ہاتھ میں ہتیلی پر کمپیوٹر آ گیا ہے تو اس سے جو ہے دیکھیں یہ بھی تو آپ دیکھیں کہ ریاست جو ہے وہ اپنے کتنے ریسورسز جو ہے نا وہ اپنی لگا رہی ہے اس بات کی اوپر کہ یہ ڈسکنیکٹ جو ہے یہ قائم رہے یہ جو ابھی پشتون مومنٹ جو ہے اس کی اوپر آپ دیکھیں کہ بھئی اتنی بڑی مومنٹ اتنے بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں لیکن اس کی پاکستان کی جو